اسلام علیکم بیٹا آج ہم نے اسلامیت اختیاری کا لیکچر نمبر ٹوئنٹی کرنا ہے اور اس سے پہلے ہم نے ٹوپک کیا تھا رسالت کی ضرورت اور اس کی اہمیت کے بارے میں ٹوپک ہم نے کیا تھا موضوعاتی مدالکہ اس پہ ہم نے امریہ اکرام اور نبیوں کے بارے میں اور رسولوں کے بارے میں پڑھا تھا کہ ان کا کیا کام ہے یعنی جو ایک کام ہے انسانوں کی اصلاح کرنا ہے جیسے جو ہے وہ اس لیے کہ انسان جس کو اللہ تعالی نے اقل ارادہ سوچنے اور سمجھنے کی قوت عطا کی اپنے ہمار میں اس کو خود مختار کر دیا یعنی کہ انسان کو ایک آزادی عطا کر دی وہ اپنی مرضی کا خود مالک ہے خود مختار کیا ہوتا ہے کہ اپنی مرضی کا خود مالک ہے اور اسی سبب سے وہ شرف مفروقات کا مقام رکھتا ہے یعنی کہ انسان کو اللہ تعالی نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اتا کی اقل اتا کی اور ارادہ اتا کیا تو اس کے بعد اس کو ایک اہتے پر فائز کر دیا جو کہ اشرف مفروقات مرضی کو دے دیا گیا اور یعنی کہ تمام مفروق میں سب سے افضل درین مفروق جو ہے وہ انسان ہے لیکن اگر انسان اپنے ارادے کی ازادی سے کام لے کر جو چاہے کرنے لگے یعنی کہ اللہ تعالی نے اس کو خود مختاری دے دی اقل شعور دے دیا پھر بھی اگر انسان اس کو نیگٹیو میں لے جاتا ہے اس کو منفی طریقے پر اس کو استعمال کرتا ہے تو اس سے کیا ہوگا کہ معاشر میں حساد پیدا ہوگا اور ان طرح کا بگاڑ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے ارادے کی اصلاح کے لیے دل کی اصلاح ضروری ہے یعنی کہ جب تک ہم جب کام کرنا چاہتے ہیں ارادہ ہمارا جو ہے کسی کام کرنے کا جب دہیا کیا ہے اس کے لیے سب سے زیادہ کیا ضروری ہے کہ دل کی اصلاح ضروری ہے دل کے اندر ہمارے کوئی جذبہ اچھا ہوگا تو ہمارے ارادے جو ہیں وہ بھی نیک ہوگے یہی وہ کام ہے جو نبی علیہ السلام اور رسول علیہ السلام انجام دیتا ہے یعنی کہ نبیوں اور رسولوں کے کام کیا تھے کہ گنروہوں کے اندر اصلاح پیدا کریں ان کے دل کو نیکیوں سے بھریں اور برائیوں سے ان کو پاک کر دیں ان کی اصلاح کر دیں جو جو ان میں خامیہ ہیں ان کو دور کر کے انسانوں کی اصلاح کر دیں انہیں نیکی اور بدی میں تمیز ان کو پیدا کر دیں اب آج ہم نے جو ہے انبیاء علیہ السلام کی تبلیغی اور مسائی ٹھیک ہے یہ ٹاپک ہم نے آج کرنا ہے ہمارا لیکچر نمبر ٹوئنٹی کا جو ٹاپک ہے انبیاء علیہ السلام علیہ کی تبلیغی مسائی تبلیغ کا مفہوم تبلیغ کا مفہوم کیا ہوتا ہے تبلیغ کے لگوی معنی ہے پہچان ہونا یعنی کہ کسی چیز کی پہچان ہونا اچھی اور بڑی کی تمیز ہونا اسلام نے اس سے مراد اللہ کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانا اب تبلیغ کا مفہوم اگر اسلام کے لگتہ نظر سے دیکھا جائے تو کیا ہوگا کہ اللہ کی پیغام کو دوسروں تک پہنچانا اور انہیں اس کے قبول کرنے کی دعوت دینا پھر یہی پیغام تطلب ہی ہو جاتا کہ اسلام اللہ کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کا حکوم دیا بلکہ اس کو پہنچانے کے بعد اس کے قبول کرنے کی بھی دعوت دینا ہے یعنی کہ لوگ کو مائل بھی کرنا ہے کہ اس پہ عمل کیسے کرنا ہے اس کو قبول کیسے کرنا ہے قرآن عزیز میں تبلیغ کے ہم معنی کچھ اور الفاظ کے استعمال ہوئے ہیں یعنی کہ تبلیغ کا مطلب کیا ہے پہنچانا تو اسی کے لیے کچھ چیز کے ہم معنی الفاظ جو ہیں قرآن عزیز میں استعمال ہوئے ہیں مثلاً ایک رفض ہے تذکیر اور جس کے معنی ہے یاد دلانا تذکیر کے لیے معنی ہے یاد دلانا جبکہ تبلیغ کا معنی ہے پہنچانا لیکن تذکیر اسی سنس میں آ جاتا ہے لیکن اس کا معنی کیا ہے یاد دلانا اور نصیحت کرنا کے ہیں تذکیر کے معنی کیا ہے یاد دلانا اور نصیحت کرنا اور ایک اور رفض انداز ہے انذار ہے جس کے معنی درانا اور ہوشیار کرنا ہے یعنی کہ تبریق کا جو ہے اس کے ہم معنی ایک اور لفظ ہے انزار جس کے معنی کیا ہے دھرانا اور ہوشیار کرنا باقفبر کرنا کسی چیز کے بارے میں بتانا کہ اس کے کیا نقصانات ہیں اس کو اپنا ہوگی تو اس کو کس نقصان کا تمہیں سامنا کرنا پڑے گا ان سب باتوں کو ہوتا ہے دھرانا یعنی کہ ہوشیار کر دینا اکٹیو کر دینا اور اسی طرح کے لفظ ہے دعوت دینا اور یعنی کہ جس کے معنی میں بلانا دعوت یہ نہیں کہ ہم کھانے معنیی بلکہ ایک بلانا تو اسلام کی طرف بلانا His Dalai Bronze اللہ کے پیغام کی طرف بلانا اس کو کہتے ہیں دعوت دینا یعنی کہ تبریق کے جو علفاظ ہیں اس کے معنی پاس ترونپل سے ہو گئے ایک تو ہو گیا تس طرح اور دوسرا انزار اور دوسرا کیا ہے دعوت یعنی کہ تین علفاظ ہیں اور ان کے معنی ہیں وہ بھی отделگلگ ہے جیسے تصویر ہے تو اس کے معنی یاد دلانا اور نصیحت کرنا کے ہیں اور امزار کے معنی ہے درانا اور ہوشیار کرنا اور دعوت جو ہے اس کا معنی کیا ہے گلانا اسلام کی ایک ایسا مذہب ہے جس نے قبلیت کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے یعنی کہ اسلام میں دوسرے مذہب سے ایک ہٹ کر ہمارا مذہب ہے اس میں کیا ہے کہ ایک ایسا مذہب ہے ہمارا مذہب اسلام کہ جس نے تبلیغ یعنی کہ پہنچانا اللہ تعالیٰ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا تبلیغ کو اسلام میں بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے یعنی کہ سب سے زیادہ اہمیت کس کو دی گئی ہے تبلیغ کو تبلیغ کیا ہے پہنچانا یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا قرآن عزیز میں اس کے لیے واضح حکم موجود ہے اب اس نے کے بارے میں بتایا گیا کہ قرآن حجیب نے اس کیلئے فوازیہ حکم میں یعنی کوئی دھگیش حکر فاظ میں نہیں یہ فوازیہ طور پر کلی الفاظ میں ایک حکم موجود ہے یا ایوہر رسول بلل مانزی را رکا من ربکا ترسال المائدہ صورت میں سے آیت لی گئی ہے اس کا مطلب ہے ترجمہ ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچا دیجئے جو کچھ تم پر تمہارے ربکی جانب سے نازل کیا گیا ہے یعنی کیا حکم دیا گیا ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچا دیجئے جو کچھ تم پر تمہارے ربکی جانب سے نازل کیا گیا ہے یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام بحی کی صورت میں بحی کیا تھی اللہ تعالیٰ کا پیغام جو کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آتے تھے اور وہ آپ صدی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آتے تھے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اے رسول پہنچا دیجئے جو کچھ تم پر تمہارے رم کی جانب سے نازید کیا گیا یعنی کہ وہی کی شکل میں جو جو اللہ تعالیٰ نے اپنی پیغامات اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم تک پہنچائے ہیں ان کو پہنچا دیں آگے یعنی کہ ان کو لوگوں تک پہنچا دیں یہ ایک امانت تھی جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس احکامات تھے ٹھیک ہے اور اللہ تعالیٰ کی احکامات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی امان داری سے اس میں ایک بھی زیر طور پیش کی کمی پیشی نہیں ہونے لی جس طرح سے اللہ تعالیٰ کا پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا رہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح سے دوسروں کے حوالے یعنی کہ لوگوں تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچ جاتے رہے تو اس کو ہم کیا کہیں گے تبلیغ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ کی پھر اس کے بعد ہے حق میں خدا ودی کی تعمیر میں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے ہر پیغام کو انسانوں تک پہنچانے کا حق ادا کیا ہے اس طرح سے حق ادا کیا ہے یعنی کہ جو جو اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات بھئی کی شکل میں حضرت جبرائیل اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائے ان پیغامات کو ان احکامات کو اللہ علیہ وسلم نے بھیجے تھے اسی طرح سے انہیں ان پاس میں لوگوں تک پہنچ جائے یعنی کہ جس طرح سے ایک امانت کے طور پر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو اللہ تعالیٰ کے پیغامات آئے اور جو احکامات آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں تک اسی طرح سے پہنچ جائے اور اس کا حق ادا کیا اور ہر امت کے لیے عملی نمونہ واقعی چھوڑا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کر کے اپنی ہر امت کے لیے جو ہے ایک عملی دور پر ایک پریکٹیکلی ایک ان کو ایک نمونہ ایک مثال قائم کی ہے اگرچہ بیگر انبیاء علیہ السلام کی بنیادی ذمہ داری عالم کی تبلیغ نہ تھی اگر دیکھا جائے تو جو دوسرے انبیاء اقرام تھے ان کی بنیادی ذمہ داری جو تھی وہ عالم کی تبلیغ نہ تھی عالم کی کیا ہوتا ہے پوری دنیا کے دور پر یعنی کہ ان کی جو تھا ہر نبی کو ایک مخصوص ایریا یا پھر کوئی مخصوص ان کو جو قوم وہ دے دی جاتی تھی کہ آپ نے اس قوم کی رہنمائی کرنی ہے آپ نے اس جنگ کے جو ہے اس میں اگر احمدید کی تبلیغ کرنی ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ پوری دنیا کے لیے پوری دنیا کے لیے ایک رہنماء بن کر آئے ایک خادی بن کر آئے ایک ہدایت دینے والے بن کر آئے اور کسی ایک قوم کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے پوری عمد کے لیے اس پوری کائنات کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ایک مولنم بن کر آئے ایک نبی بن کر آئے جو کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام دے کر آئے اور پوری دنیا کے لیے تھا کسی ایک مخصوص علاقے کے لیے نہیں کسی مخصوص ملک کے لیے نہیں کسی مخصوص قوم کے لیے نہیں بلکہ تمام اقوام عالم کے لیے تمام کائنات کے لیے یہ آپ کی جو تبیغ کی اللہ تعالی نے آپ کو یعنی جو ذمہ داری صحبی تھی وہ ساری دنیا کے لیے تھی تاہم جس جس قوم کی طرف انہیں نبی بنا کر بھیجا گیا تھا اس طرح اللہ کا پیغام بہنچانے میں انہیں کوئی کمی نہ چھوڑی اب دوسرے انبیاء کرام کی بات ہو رہی ہے کہ ان کو کسی مقصوص جلابے کسی مقصوص ملک میں کسی مقصوص قوم کے لیے ان کو نبی بنا کر بھیجا گیا اور اس کے لیے جس جس قوم کی طرف بھی انہیں نبی بنا کر بھیجا گیا انہوں نے اللہ کا پیغام بہنچانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی یعنی کہ تمام انبیاء کرام نے اپنے اس پرائز کو بہت روپی انجام دیا اور جس طرح سے اللہ کا پیغام انتر پرنچایا جاتا تھا وہ بیسے ہی اس قوم تر پہنچاتے تھے اور اپنے کام بہتر کشیس تسلوبی سے انہوں نے پورا کیا اور اس سلسلے میں ہر قسم کی مشکلات کو خندہ پیشانی سے برداشت کیا اور ایسا نہیں تھا کہ وہ پیغام دیتے تھے اور لوگ جو تھے اس کو فورم کبھول کر لیتے تھے بلکہ اس کے لیے ان کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا لوگ ان کی جانوں کی دشمن بن گئے ان کی جان لینے کے در پر ہو گئے لیکن وہ ہر قسم کی مشکلات کو برداشت کرتے گئے اور اسلام کی تبلیغ کرتے گئے بطلقے پیغام کو قوموں تک پہنچاتے گئے یہاں چند انبیاء الاسلام کی تبلیغی مسائی کا ذکر کیا جاتا ہے اب ہم نیکس ٹاپک میں اس سے پڑھیں گے کہ کون کون سے نبی نے کس کس قوم کی لیے اصلاح کے لیے بھیجا گیا کس کس نبی کو اور کس طرح سے انہوں نے دین کی تبلیغ کی اب میں آپ کو بیٹرز کی شورٹ کروا دیتی ہوں اپنی نور بکھ نکالیں اور ساتھ اپنی بکھ بھی نکالیں سوال نمبر ایک کا ہے تبلیغ کا مفکوم کیا ہے سوال نمبر ایک کا دیکھیں گے جواب اس کے پاس لائن میں ہی ہے تبلیغ کا مفکوم تبلیغ کی لگوی معنی ہے پہنچانا اسلام میں اس سے مراد اللہ کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانا اور انہیں اس کے قبول کرنے کی دعوت دینا ہے کرانے نمبر وہن کا анسر ہے کرانے نمبر ٹو قرآن نفیز میں تبلیغ کے ہمانی الفاظ کیا ہیں کون کو صرف تین الفاظ تھے جو ایک تھا تذکیر جس کے معنی ہے یاد دلانا اور مسیحل کرنا اور ایک دوسرا لفظ تھا انظار جس کے معنی تھے ڈرانا اور ہوشیار کرنا اور تیسرا لفظ کیا ہے تبلیغ کا ہمانی دعوت جس کا مطلب ہے بھلانا تو آپ اس کا دیکھیں سیکنڈ بیرگرار کی فرس لائی میں قرآن عزیز میں تبلیغ کے ہمانی کچھ اور انفاظ بھی استعمال ہوئے ہیں مثلا ایک لفظ تذکیر ہے جس کے معنی یاد دلانا اور نصیحل کرنا اور ایک لفظ انظار ہے جس کے معنی دلانا اور ہوشیار کرنا اور اسی طرح ایک لفظ ہے دعوت جس کا معنی بھلانا ہے یہاں تک اس کا آنس ہے پرانی قریب کے خوالے سے تبلیغ کے مطلب آیت اور ترجمہ لکھئے دوسرم 3 کے آنسے میں دیکھیں یہ آیت ایک آ رہی ہیں یہ آیت لکھیں گے آپ اسی طرح سے ٹھیک ہے ابھی میں آیت لکھیں مارکر سے پھر اس کے بعد پینسے انک پینسز کا ترجمہ لکھیں گے اے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچا دیجئے جو کچھ تم پر تمہارے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے یہ قیسٹر نمبر 4 کا آنسر ہے آپ شروع پہ لکھیں گے کہ قرآن قریب کے حوالے سے تبلیغ کے متعلق دن زیل آئیت ہے پھر اس کے بعد آئیت لکھیں گے اور اس کے بعد آپ نے اس کا ترجمہ لکھنا ہے قیسٹر نمبر 5 چیک کریں قیسٹر نمبر 4 ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیسٹر نمبر 5 چیک کریں پھر اس کے بعد آیا انسانوں پر پہنچانے کا حق کیسی ادا کیا کسٹنمبر فور کا آنسل دیکھیں بیٹا خطمِ خدا بندی کی تعمیر میں آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے ہر پیغام کو انسانوں تک پہنچانے کا حرف ادا کیا ہے اور امت کے لیے عملی نمونہ واقعی چھوڑا ہے یہ کسٹنمبر فور کا آنسل ہے کسٹنمبر فائی دیگر امبیہ ایک راؤن کو کیسی ذمہ داری سنپی گئی ہے کسٹنمبر فائی کا آنسل دیکھیں کسٹنمبر فور کا آنسل ہے بیٹا آپ کے امیہ علیہ السلام کی قبلیگی مسائی کا ہم نے جو ٹاپک کیا ہے اس کے پانچ کسٹنس میں نے آپ کو کروا دیئے ہیں ان کی آنسل آپ کو مارک کر لیجئے گا بیٹا آج کا ٹاپک کمپلیٹ ہو گیا ہے کل ہم نیکس چیپ جرس کا ٹاپک سٹارٹ کریں گے بیٹا اللہ حافظ